جگہ تھانا کی پولیس ٹیم نے تھگی کے شاتر گینگ کے سرگنہ سمیت دو کو گریفتار کر سنسنی خیز خلاصہ کیا ہے پولیس ٹیم نے گریفتار کیے گئے ابیوکتوں کے پاس سے کئی پہچان پتر آدھار کارڈ اور پین کارڈ پر آمد کیا ہے تھگی کے شاتر گینگ کا خلاصہ کرتے ہوئے اس اس پی ڈاٹر گورو گروور نے بتایا کہ گینگ کے سرگنہ چندن عرف چاندنی سمیت دو ابیوکتوں کو گریفتار کیا گیا ہے سرگنہ چندن عدی کاریوں کو فون کر کے فرجی او ایس ڈی اور منطری کے پی اے بتا کر عدی کاریوں پر معاملے کی پیروی کا دباؤ بناتے تھے ساتھی پیروی کا جھانسہ دے کر لوگوں سے ٹھگی کرتے تھے انہوں نے بتایا کہ گینگ کے سرگنہ چندن عرف چاندنی پر کل ایک گیارہ مقدمے پنجی کری تھے سرگنہ چندن گورپور دیوریا مو اور بلیا میں سکریے روپ سے فون کے ذریعے عدی کاریوں کے اوپر دھاؤں سے جمع کر کام کر رہا تھا اس اس پی ڈاکٹر گورو گروور نے بتایا کہ شاتر جالساز چندن آواز بدل کر عدی کاریوں سے بات کرتا تھا جنہا تھانے دار سے فون پر عبدالتہ کرنے کے بعد مقدمہ درج کیا گیا تھا اس کے پچھا شاتر جالساز کو جنہا پولیس ٹیم کے دورہ گریفتار کیا گیا خلاصہ کے دوران اس پی نارت مانو جوستی اور سائق پولیس ادیچک واسیو مانو شپارک موجود رہے اس سمبند میں گورپور نیو سمادہ تا سے بات کرتے ہوئے اس اس پی ڈاکٹر گورو گروور نے کہا دیکھیں جنپت گورپور میں بگت کئی دنوں سے ایک شکایت مل رہی تھی کہ ایک بیکٹی اپنے آپ کو ون پرکار کے عدی کاری بتا کر یا کوئی پدوں پر جو مانو بہا ہے ان کا گنر یا ان کا پی اے بتا کر الگ الگ ادھیکاریوں کو کال کر رہا ہے جو کچھ سمیدنشیل ماملے ہیں یا کچھ کانٹروفرشل ماملے ہیں ان کے اس ماملوں میں پرباہو ڈال رہا ہے اور اسی طرح سے لوگوں کو بھی ان کے ماملے میں کاروائی کروانے کے لیے ایسے کی بھی تھگی کر رہا ہے کئی تھانہ پرباہریوں کو اس کے دورہ کال کیا گیا کئی ادھیکاریوں کو بھی کچھ کچھ بن کر کے اس کے دورہ کال کیا گیا اس میں ایک مقدمہ تھانہ جنگہ پر انجکرت ہوا جب اس نے تھانہ پرباہری کو کال کر کے ان کے ساتھ بہترتا کی پھر باقی جگہ سے بھی جانکاری کرنے کا خرابت ہوا کہ ایسے کال دور بھی جگہ آ رہے ہیں تو اس کے لیے ایک جنگہ کی ٹیم لگا کر کے ایسے ایک ویکٹری کو ریسٹ کیا گیا ہے جس کا نام چندن عرف چاندنی ہے جو کہ اپنے آپ کو کنر بھی بتاتا ہے بیسیکلی یہ پشلے پندرہ سال سے جلوں میں یہ ایک انتر جنپدی ہے تک کے روپ میں کام کر رہا ہے جس میں کی دیوریہ بلیہ جانکور اور انے ایسے کئی جلے ہیں جہاں پر یہ لگا تار اس نے جو ایک اپنا اپنی ایک طریقہ بنا لیا ہے کہ یہ ویبھین ویبھاگ کے ادھیکاریوں بن کر الگ الگ فون نمبر سے ادھیکاریوں کو کال کرتا ہے کبھی کبھار لینڈ لائن سے بھی کال کرتا ہے ڈائل 112 پہ بھی کال کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ جس سے اس نے پیسے لے رکھے ہوتے ہیں اس کے پکش میں یہ دباہ بناتا ہے یہ اس کلا میں پارنگت ہو چکا ہے کہ الگ الگ آواز چینج کر کے کیسے بات کرنی ہے تو پہلے گنر بن کے کال کرے گا اور پھر دو منٹ کے بعد خود ہی ادھیکاری کی آواز نکال کے بات کرنا شروع کرے گا تو اس نے کئی طرح کی آوازیں نکالنا بھی اس کو آتا ہے اس کے دوارہ ویبھین ویبھاگوں کے اپنے پریچے پتر بھی بنائے ہوئے ہیں اواز ڈی بن کے بھی اس کے دوارہ اپنے آپ کو پریچے دیا جاتا ہے راجنیتک پارٹیوں کی ضرستہ بھی یہ سمیں سمیں پر اپنی دکھاتا ہے اور اپنی فوٹوز اس طرح سے وائرل کرتا ہے جس سے کہ اس کا پرواب عام جنتہ پر پڑے اور اس کے جھانسے میں آتا ہے وہ اس کو پیسہ دے دیں ایسے ہی ایک پیڑک دوارہ بھی یہ شکایت کی گئی تھی جس کے اوپر مقدمہ درج کیا گیا ہے اس کو ارسٹ کر کے جیل بھیجا جا رہا ہے میں آپ کے مادہم سے جنپد گورکپور کے سبھی واسیوں کو وشیش روپ سے گرامین چیتروں میں جو رہنے والے ہمارے یہاں کے ناغرک ہیں ان کو یہ انروت کروں گا کہ سبھی بھی بھاگوں میں جن سنوائی ادھکاریوں دوارہ پرتیدن کی جاتی ہے وشیش روپ سے پولس بھاگ میں بھی سبھی تھانہ پرباری سبھی راجپترز ادھکاری نیمت روپ سے جن سنوائی کرتے ہیں بلکل جو تورت اور میرٹ کے ادھار پر جو کی جاتی ہے آپ کو کوئی بھی سمسیا ہے آپ سیدھا آ کر کے بھانہ پرباری راجپترز ادھکاریوں پولس آفیس میں اگر ادھکاریوں سے ملیں اپنی سمسیا بتائیں کسی بھی بچولیے یا کسی بھی مادھن سے آنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کسی کا بھی پرباب پولس کی کارہ پرنالی پر نہیں ہوتا ہے بلکل پاردرشتہ کے ساتھ سبھی جو کاروائیاں ہیں وہ کی جاتی ہیں ایسے بچولیے جو ہیں اسی لیے پنپتے ہیں جب لوگ کسی کے مادھن سے اپنا کام کروانا چاہتے ہیں جتا کہ کوئی بھی نیائے ادھکاری کو بتائیں آپ کا کام تورت ہوگا پولس آفیس میں بھی آپ بتا سکتے ہیں اور جیدی آپ سے کسی بھی بیکتی نے اس طرح کے پیسے لیے ہیں آپ کو تھگا ہے تو اس کے بارے میں بھی شکایت کریں اس سے کلابی مقدمہ لکھے جیل بھیجا جائے گا اور آپ کا جو بھی نقصان ہوا ہے اسی کے اسے بتائیں بھی سکتے ہیں سر یہ اس کا نیٹوٹ کمہ کا پہلا تھا اور پہلے لوگ پر اس کا نیٹوٹ دیکھئے ابھی ورطمان میں یہ یہاں پر گورکپور میں اس کے دورہ اپنا کام کیا جا رہا تھا یہ بھی اس کی سمبھاونا ہے کہ آس پاس کے جیلے جیسے دیوریہ ہے وہاں بھی اس کے دورہ اس کا موومنٹ اسی ایریا میں ہے جنگہ دیوریہ کے ایریا میں اس کا موومنٹ ہے وہاں بھی سمبھاونا ہے اس کے دورہ کیا کہ اس کے پورو اس کے دورہ انے جنپدوں میں بھی اس طرح کی گتیدی ہیں جو اس کی پوچھتاچ میں بھی سامنے آئی ہیں لگاتار کئی سالوں سے یہ اس طرح کی کام کر رہا ہے اور بھی اگر کوئی پیڈر سامنے آئیں گے تو اس کا بھی مقدمہ اس کا درچ کیا جائے اس کے دورہ کچھ لوگوں کی مدد لی گئی ہوگی اس کا بھی پولیس دورہ انویسٹیگیشن کی جائے اس کے پاس سے کیا کیا برامت ہے اس کے پاس سے فردی اپنے پہچان پتر جو ہیں وہ برامت ہوئے ہیں موبائل فون اس کے پاس سے برامت ہوئے ہیں باقی اس کے اکاؤنٹ میں جو ابھی تک جانکاری ملی ہے پانچ لاکھ روپے کا دنراشی اس کے اکاؤنٹ میں ہے جس کو کی فریز کرانے کے آدھیج دیئے گئے ہیں کس مادیم سے وہ پیسہ آیا ہے کس اکاؤنٹ سے آیا ہے اس کو بھی چیک کرنے کوشش کی جاری ہے جدی وہ اپراد کے مادیم سے آیا ہوگا تو اس کو بھی چٹ کیا جائے گا اس طرح کی گھٹنائیں جنپد میں اس سے پوری بھی سامنے آئی ہیں اور جب سے یہ بھیان شروع ہوا ہے تب سے لے کر اب تک 36 ایسے ہسپیٹلز ہیں جن کو کی سواس رواغ دورہ سیل کیا گیا ہے مل 17 ایسے مقدمے ہیں جو پورے جنپد میں پنجی کرت کیے گئے ہیں اس سے پور جو تھانا گولریہ چھتر کے ستیم ہسپیٹلز کا ماملہ آیا تھا جس میں اسی طرح کی گھٹنہ ہوئی تھی اس میں مقدمہ لکھے سب بھی ملجموں کو جیل بھیجا گیا ان کے اوپر گینگسٹر کی بھی کاروائی کی گئی ہے اس ماملے میں بھی سب بھی کو عرس کر کے جب جیل بھیجا جائے گا چاشتری لگنے کے بعد ان کے اوپر بھی گینگسٹر کی کاروائی کی جائے گی اور اس طرح کے انہیتک کاروائیوں سے جو ان کے دورہ دھن اور سمپتی عرضیت کی گئی ہے اس کو بھی دھارہ چودہ ایک گینگسٹر ایکٹر میں کرتی جائے گی